بسم اللہ الرحمن الرحیم نائند فلاس آج ہم نے لائزوزوم ڈسکس کرنے لائزوزوم جو ہے یہ ورڈ اس کا ایک لیٹرل میننگ ہے یعنی کہ لفظی مطلب ہے ورڈ جو لائزو ہے یا لائٹک ورڈ ہوتا ہے وہ سپلیٹنگ کی ریلیٹڈ ہوتا ہے یعنی بریک ڈاؤن اوریو جس چیز کی جو ٹو ٹریو اس کو آپ سپلیٹنگ کا نام دیتے ہیں سوما مین ہوتا ہے باڈی اس کی بھی ایک ریزن ہے کہ اس کو آپ کیوں لائزوزوم کہتے ہیں کیوں سپلیٹنگ باڈی کہتے ہیں ڈیفنیشن دیکھیں تو دیزار سنگل میمبرین میمبرین باؤنڈڈ آرگنیلز that contain various digestive enzymes یہ سنگل میمبرین باؤنڈ آرگنیلز ہیں سفیریکل سے ہوتی ہیں اور ان میں بہت سارے ڈائیجیسٹیو انزائیمز موجود ہوتے ہیں جو مختلف میٹیریلز کی ڈائیجیشن کرتے ہیں اس کی ڈسکوری دیکھیں تو ڈی ڈیو ایک سائنٹس تھا اس نے پہلی مرتبہ اس کو ڈسکور کیا تھا لائزوزوم کو کمکوزیشن دیکھیں تو اس میں بہت سارے ڈائیجیسٹیو انزائیمز ہیں لائک اس میں ایسیڈ فاسفٹیزز ہیں بہت سارے ہائیڈرولیٹک انزائیم ہیں یعنی پانی کی موجودگی میں کسی چیز کی بریک ڈاؤن کرنے والے انزائیمز ہیں مختلف قسم کے بیسکلی اس میں ایسیڈ فاسفٹیزز ہائیڈرولیٹک انزائیمز ہیں اور کچھ پر اوکسیڈیزز بھی اس میں موجود ہوتے ہیں وہ آگے پا آپ کی بک میں تو نہیں یہ پروکزیزومز ہوتے ہیں ان میں بھی ہوتے ہیں تو اس میں بھی وہ کچھ اس طرح کی انزائیمز ہیں وہ موجود ہوتے ہیں بیٹا اس کی اگر فارمیشن دیکھیں کہ یہ بنتے کس طرح سے ہیں میں پہلے یہاں سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں گا ایک مرتبہ پورے کا پورا پروسس جو میں نے لکھا ہے دین اس کے بعد آپ کو اس کی ساتھ ساتھ میں ڈیٹیل بتاتا جاؤں گا بسکلی جو لائزوزومز کی فارمیشن سٹارٹ ہوتی ہے وہ گالجی پریٹس کے میچورنگ فیس سٹارٹ ہوتی ہے لیکن یہ پورا پچھلا آپ کو یاد ہے یہاں پہ ہمارے پاس وہ سموث ہیٹوپلازم کریٹیکلم تھا سموث ہیٹوپلازم کریٹیکلم سے یہاں سے وہ بلیبز بغیرہ ٹوپتے ہیں یعنی اس کی ابرے ہوئے سے وہ بلیبز اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں فارمینگ اس فیس کے ساتھ اٹیچ ہوکے ان کے سسٹرنی میں سے گزرتے ہوئے ان کی موڈیفکیشن ہوتی ہوئی ان کے گرد میمبرینز کو ایڈ کرتے ہوئے ایٹ لاسٹ یہاں سے فارمینگ کے بعد میچورنگ فیس سے وہ ایک سیکریٹری ویزیکل نکلتا ہے اس سیکریٹری ویزیکل میں یہاں سائٹوپلازم میں کچھ موجود ہوتے ہیں میٹیریلز یا انزائمز وغیرہ موجود ہوتے ہیں وہ ان انزائمز کو انٹیک کرتے ہیں ان انزائمز کا پنے اندر بند کرتے ہیں وہ انزائمز جب اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں تو اسی سیکریٹری ویزیکل کو آپ آگے نام دیتے ہیں پرائیمری لائزوزوم کا یہاں تک دیکھ لیتے ہیں پہلے کہ پرائیمری لائزوزوم is formed as a secretری ویزیکل are formed from colgy apparatus یعنی جیسے ہی وہ نکلتے ہیں اس کے بعد اسی کو بسیکلی ہم نام دے دیتے ہیں پرائیمری لائزوزوم کا ایک سٹپ کے بعد چونکہ اس میں بہت سارے انزائمز وغیرہ جہاں وہ شامل ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو یہ پورا میں نے وہ ایک ترتیب لکھی ہے سموتھ انٹوپلازم کریٹیکلن سے وہ بلیبز بنے بلیبز جو ہیں colgy apparatus کے ساتھ اٹیچ ہوئے ان کی پروسیسنگ ہوئی شیسٹرنی میں وہاں سے وہ سیکریٹری ویزیکلز بن کے نکلے اور پھر اس کو اب نام دیتے ہیں پرائیمری لائزوزوم کا اب بک میں آپ کو سمپل سا چھوٹا سا لکھا ہوا با اس کو سمجھنا ہے پرائیمری لائزوزوم اور آگے سیکنٹری لائزوزوم بھی وہ بھی موجود ہوتے ہیں کہ سیکنٹری لائزوزوم کیا ہوتا ہے کس چیز کو آپ سیکنٹری لائزوزوم کا نام دیتے ہیں تو بسیکلی یہ چیز میں یہ ہمارے پاس ہے سیکنٹری لائزوزوم یہ کیسے بنتا ہے پرائیمری لائزوزوم بسیکلی ان کا کام لائزوزوم کا کام ہوتا ہے فیگو سائٹوزز ہماری بارڈی کے جیسے سیلس ہے نا وائٹ بلڑڈ سیلس ہماری بارڈی کے فوجیے ہیں قسم کے دیفینڈر ہیں ملکہ ہی ہمارے سیلس کے دیفینڈر ہیں وہ لائزوزوم ہوتے ہیں اور اننا بتائی سیلس میں بھی جو ان کا کام criticizing والا یا فارن پارٹی کے کوئے ختم کرنے ہون جو کام ہے وہ لائزوزوم ہی ان کی ائبنے لگتی ہیں اور پڑھارم کر رہی ہوتی ہیں اور لائزوزوم ان سیلس میں زیادہ ہوتے ہیں جوcio卑ک ایک ایکٹیویٹی شو کرتے ہیں جن میں فیگوسائٹوسس ہوتی ہے یعنی کہ سیل میمبرین کے ذریعے سے اندر میٹیریلز کو لے جگے جانا یہ میں سیل میمبرین والے ٹاپک میں آپ کو پائنوسائٹوسس اور فیگوسائٹوسس ایکسپلین کر چکا ہوں تو کوئی بھی فار میٹیریل پارٹیکل بغیرہ آتا ہے چاہے وہ خوراک ہے چاہے وہ ویسٹ میٹیریل ہے کوئی وہ ڈرگ ہے کوئی ٹاکسک میٹیریل ہے جیسی وہ میمبرین کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے میمبرین اس کو فیگوسائٹوس کر لیتی ہے یعنی کہ انڈوسائٹوسس یہاں پر بیسیکلی بولیں گے تو اس کو یہاں پر ایک ویک بنا لیا جاتا ہے ویزیکل سا اور اس ویزیکل کے گرد یہاں سے ایک آتا ہے ویکیول اور وہ ویکیول اس کو انکلوز کر لیتا ہے یعنی کہ اس کو بند کر لینا ہے اس کو اپنے اندر شامل کر لینا ہے چونکہ اس ویکیول میں اب سیل کی خوراک موجود ہے اس کو آپ کہہ دیتے ہیں فوڈ ویکیول اب فوڈ ویکیول کے ساتھ یہ پرائمری لائزو دوم جو ہے یہ آپس میں یہ دونوں زم ہو جاتے ہیں آپس میں فیوز ہو جاتے ہیں اور فیویم کے بعد جو سٹرکچر بنتی ہے وہ سیکنڈری لائزو دوم کہلاتی ہے یعنی کہ باہر والا میٹیریل آیا اندر انگلف کیا گیا اس کے ساتھ ویکیول شامل ہو گیا اپنے اندر ویکیول بند کیا جو فوڈ ویکیول بنا فوڈ ویکیول کے ساتھ یہ پرائمری لائزو دوم فیوز ہو جائے گا اب اس کو کہیں گے سیکنٹری لائزو دوم اب یہ جو پرائمری لائزو دوم اس میں آ جاتا ہے اس میں جب یہ شامل ہو جاتا ہے یہاں پہ یعنی سمپلی اگر آپ اس کی ڈائگرام اس طرح بنائے یہ والا اینکس کے اندر یہ فوڈ ویکیول کے اندر پرائمری لائزو دوم ہوگوں پڑھے ہیں اس نے اپنے انزائم سارے کریں یہ ڈائیجسٹیو انزائم خارج کرے گا اور سکیز کو توڑ دے گا ٹکڑوں محنی اس کی ڈائیجشن سٹارٹ کر دے گا یہ اس طرح سے کام ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کو بتائی کہ فارم پارٹیکل جو ہے اس کو فیگوسائٹوسس کی ہوئی انگلپ ہوا وہکیول نے اس کو نکل لیا فوڈٹ بنا اور فورڈ کے بعد آتی ہے سکنٹریلائزڈو فارن بائی فیوزن آف پرائمری لائز آوم فوڈ ویکیول یعنی کہ فوڈ ویکیول یہ اور پرائمری لائزوزوم کی فیوجن سے جو بنتا ہے وہ سیکنٹری لائزوزوم کہلاتا ہے اور اس کے بعد ہمارے یہاں پہ آ جاتے ہیں فنکشنز لائزوزوم کی بیسک فنکشن کیا ہیں ہماری سیل کے اندر کیا رول پلے کر رہا ہوتا ہے یہ فرسٹ آف آل ایکسٹرا سیللر ڈائیجشن فوڈ ویسٹ ویسٹ یا فوڈ کی جو سیل کے باہر والی ڈائیجشن ہے وہ پرفارم کر سکتا ہے انٹرا سیللر میں پہلی چونکہ بتا چکا ہوں کہ اس میں بہت سارے ڈائیجسٹیو انزائنز ہوتے ہیں تو اس کا بیسے کام ہی یہ ہے انٹرا سیللر ڈائیجشن ایک یہاں پہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آٹو فیگی فیگس سے ہے فیگوسائٹو سے سے نگلنا کھانا آٹو خود کو خود سیلف ایٹنگ اس کو نام دیتے ہیں سیلف ایٹنگ سیلف ایٹنگ کا مطلب ہے اپنے ہی اپنے جسم پہ ایک جسم کی یعنی کہ کاٹی کاٹ لینا یعنی سیمپل الفاظ میں ہے کہ اپنے ہی وارن آؤٹ جو سیل کے پارٹس ہیں جو حصے ہیں سیل کے جو آرگنلز ہیں پرانے ہیں یا خراب ہو چکے ہیں ڈیفیکٹیو ہو چکے ہیں انہی کو نگل لینا انہی کو ختم کرنا سیل کی سپیس بڑھانا سیل کو ان سے چھٹکارہ دلانا یعنی اپنے ہی گھر کی جیسے چیزیں بندہ جو پرانا مار گزام ہوتا ہے کاڑ گواڑ ہوتا ہے گھر سے باہر پھینک دیتے ہیں وہ والا کام یہ کرتے ہیں اس کو بھولتے ہیں آٹو فیگوسائٹوسس یا آٹو فیگی اور ایسا سیکنٹری لائزو دھوم جو آٹو فیگی کروا رہا ہو آٹو فیگو سوم اس کو آٹو فیگو سوم کا نام دیتے ہیں تو یہ آٹو فیگی کا ہے جیسے اولڈ مائٹو کانٹریہ مکمل طور پر اس کو دائجسٹ کر لینا بلکہ اس کی انرجی کو پھر استعمال جیسے اب بھر کے کارڈ گواڑ ردی یا جو ٹوٹی پھوٹی چیزیں ہیں اور ردی والے کو دے کے اس طرح کے کسی شخص کو دے کے الٹا پیسے لے لیں تو وہ والا کام یہ کروا رہے ہوتے ہیں یعنی کہ الٹا پھر اس سے انرجی بھی لیتے ہیں ان پرانے چیزوں کو ختم کر کے ایک سپیس بڑھ جاتی ہے کھلی ہو جاتی ہے جگہ صاف ہو جاتی ہے سیل کی اور ریاکشن آسان ہو جاتے ہیں ایک قسم کی صفائی ہو جاتی ہے اور دوسرا انرجی بھی اس سے حاصل ہو جاتی ہے پھر ہے دی جنریشن ان تیل ان سم ایمبریونک لائف میں جو ٹیل کی ڈی جنریشن ہے ٹیل یعنی کہ درہ بنے بلکہ وہاں سے ان کے سیلز کو ڈی جنریٹ کر دیا جاتا ہے ختم کر دیا جاتا ہے وہ بھی یہی کام کرواتے ہیں اور پھر ہے سپریشن آف ڈیجٹس این ایمبریونک لائف ہماری ایمبریونک لائف میں یہ جو ڈیجٹس ہیں ہماری جو انگلیاں ہیں یہ ایسی ایسے کہ فراغ کے درمیان ان اگلیوں کے درمیان یہاں ویب سی ہوتی ہے جال سو ہوتا ہے تو اس جال کو اس ویب کو یہاں سے ڈیجسٹ کر کے ان کو سپریٹ کیا جاتا ہے ورنہ ہماری انگلیاں بھی اس طرح ان کے جوڑی ہوتی ہیں ویب نماؤ ہوتی ہیں جیسے بتخیہ جو فراغ ہے اس کی ہوتی ہیں اور اس کے بعد ہے فیگوسائٹوسس آف اورڈ سیلز لائک ریڈ بلیڈ ریڈ بلیڈ سیلز کا جو دورانیاں ہیں وہ فور منس ہوتے ہیں چار مہینے کے بعد ریڈ بلیڈ سیلز کو فیگوسائٹوس کر کے نئے جو ریڈ بلیڈ سیلز ہیں وہ پروڈیوس کروائے جاتے ہیں تو یہ بیٹے یہاں تک ہمارا جو لائز دوم کا ٹاپک ہے وہ کمپلیٹ ہوئے نیکس اینڈ ٹول انشاءاللہ وہ اگلے ٹاپک میں جسکس کریں گے اللہ حافظ